تو یہاں پہ کافی جیدہ بیڑ ہے کافی جیدہ بیڑ آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ ویو دکھائیں گے کوئی چھوٹی زور سے پوڑو زور سے ورنہ گر جاؤ گی زور سے پگڑو جس جس کو وہاں کا بلاگ دیکھنا ہے وہ کومٹ میں ضرور منشن کرنا تو اسلام علیکم کیسے آپ سب اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں تو آج ہے عید الفطر اور آپ سب لوگوں کو ہماری طرح سے تہے دل سے عید مبارک سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے ماہ رمضان کے تیس روزے مکمہ کر لیے تو ابھی ہمیں نماز کے لیے نکلنا ہے تو ہماری نماز سبا سات بجہے اور ابھی بچ چکے ہیں سبا ساڑ چھے آپ سب لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چنل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور ساتھ میں ہمارے فیسوک پیج کو بھی فالو ضرور کر لینا تو آج دن کا ہمارا کیا پرسیس رائے گا وہ ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے تو ملتے ہیں آپ سے یہ دن ماز کے بعد ملتے ہیں سو الحمدلللہ یہ نماز آدھا ہو گئے ابھی جا رہے گھر کی طرف تو پہلے چاہ پییں گے اور اسے بعد آپ سے ملیں گے سو الحمدللہ نماز ہو گئی اور کھانا بھی ہم نے کھا لیا اور گھر سے بھی ہم نکل چکے ہیں اور ابھی پہنچ چکے ہیں پاپچھن بریج پہ اور یہاں سے ہمیں جانا ہے بانی پورا وہاں پہ تھوڑا سا کام ہے وہ کام لپٹا کے پھر ہم آپ کو ایک بہتی زبردست اور ایک نئے راستے پر لے کر جائیں گے تو چلیے نکلتے ہیں یہاں سے جلدی سے بانی پورا میں جو کام ہے وہ جلدی سے لپٹاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ہمیں ایک نئے راستے پر لے کر جائیں گے آج جو کہ بہتی خوبصورت راستہ ہے اور وہاں سے آپ کو ویو جو ہے وہ آلٹی میٹ دکھنے والا ہے اور پھر سے میں آپ کو ایک بار یاد دلاتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے فیض اوپ پیج کو فالو نہیں کیا تو پلیز ہمارے فیض اوپ پیج کو آپ فالو کرو اور ساتھ میں ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر کے رکھو کیونکہ آگے بہت ہی اچھے اچھے اور زبردست ویڈیو آنے والے ہیں تو یہاں سے ہم نکلیں گے اوپر والے راستے سے تو ابھی موسم جو ہے وہ تھوڑا سا کلاوڈی پھر سے ہو گیا پورے آسمان پہ بادل چھا گئے اور ایک سائیڈ سے دھوپ ہے اور ایک سائیڈ سے بادل کیا موسم ہے بھائی جچرہ ہے اور آج راستے پہ بھی آپ کو بہت جیدہ بیٹ دیکھنے کو ملے گی کیونکہ عید ہے اور سارے بچے جو ہے وہ نکلے ہیں گھر سے گھومنے کے لیے ابھی ہم پہنچ چکے ہیں فور وے پہ بائیس ساپ دیکھیں یہاں پہ کتنی بیٹ ہے اور اور یہ ہمارا بگ فین یہ ہمارا بگ فین ہم جا رہے ہیں ابھی رائٹ پہ تو یہاں پہ کافی جیدہ بیٹ ہے کافی جیدہ بیٹ ہے آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ ویو دکھائیں گے اور پھر اس کے بعد یہاں سے نکلیں گے واپس تو ہمارا بیٹ ہے ہمارا کے جو لوگ ہیں ہمارا یہاں پہ کوئی کام ہے ہی نہیں اللہ مرحیمیاں تو یہ ہے یہاں پر بہت ہی خوبصورت مسجد جامعہ قدیم اچھا جمعہ جو ہے وہ ہم نے یہی پہ پڑھ لیا کافی مزہ آیا تو یہاں پر سمل کر چلنا پڑے گا یہاں سے نشات پارک تک کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ بیڑ کتنی ہے سارے کے سارے بچے آج گھر سے نکل کر آ چکے ہیں نشات پارک میں بانی پورا کی بہت ہی فیمس پارک ہے اور اس کے بعد جو یہاں کی فیمس پارک ہے وہ ہے والا رنٹیج گروہ را میں تو ابھی ہمارا گزر اس راستے سے بھی ہوگا تو وہاں کا بھی آپ کو تھوڑا سا جو ویو ہے وہ دکھائیں گے آپ ہمارے ویڈیو میں بنے رہے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کرو اور ساتھ میں ہی اپنی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کرو تو یہاں پہ بیڑ کافی ہے دیکھو بھائی اس لئے میں نے آپ کو پہلی بتایا کہ اس راستے سے آنا اچھا نہیں یہاں پہ تو فس گئے کیونکہ یہاں پہ بیڑ بہت زیادہ ہے اگر ہم اسی راستے سے آتے نہ وہاں سے بھی تو ہم فس جاتے ہیں یہاں پہ کم سے کم آدھے گھنٹے تک تو ابھی اس راستے سے واپس ہم نے گلتی کہا دے ہمیں اسی راستے سے واپس جانتا ہمیں گیپ ڈھونڈنی پڑے گی ورنہ یہاں پہ فسیں گے تو چلیے بھائی دیکھو کیسے نکلنا پڑتا ہے چلو بھائی چلو چلو بھائی چلو تو ہم تو نکل چکے ویڑ سے بس یہاں تک یہ یہاں پر عید گا ہے یہاں پر عید نماز پڑی جاتی ہے بہت خوبصورت عید گا تو ہم چلیں گے سمل سمل کے کیونکہ آج بروسہ نہیں ہے آج یہ راستے پہ کافی سارے بچے یہ اچانک سے بیچ راستے میں آ جاتے ہیں تو رائیڈ آج کا جو ہے سیفٹی کرنا پڑے گا زیادہ تیز بھی نہیں چلنا چاہیے تو شکر ہے اللہ کا آج موسم جو ہے وہ تھوڑا ٹھیک ہی رہا کلاوڑی موسم ہے بٹھ ٹھیک ہے موسم بارش نہیں ہوئی اگر بارش ہوتی تو ہزارے بچوں کا موٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتا چلو بھائی ہارن جادہ مت کرو نکلو آپ ہی چلو بھائی تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں نسو بانی پورا میں یہ ہے نسو بانی پورا تو آگے جو راستہ رائٹ سائیڈ میں جاتا ہے نیچے وہ جاتا ہے زالوان زالوان کی طرف یہ راستہ نیچے جاتا ہے زالوان کی طرف اور آگے جو جاتا ہے وہ جاتا ہے سری نگر کی طرف جہاں پر بیڑ ہوگی نا وہاں پر جام تو ہوگا ہی اور والا رنٹیش پارک میں تو اس سے بھی زیادہ بیڑ ہوگی تو چلو وہی جا کر پتا چلے گا کہ وہاں پر کتنا جام ہوگا اور وہاں پر ہم کتنے دیر تک فسنگے جام میں اور یہاں پر کچھ بکر والوں نے ڈیرہ لگا کے رکھا ہے ابھی آگے جو ہے نا وہ کلاڑی موسمیں ورنہ یہاں سے ہر مک کا ویو جو جو ہے نا آلٹمیٹ دکھتا ہے کا سمسے بہت زیادہ خوبصورا اور شٹ ہلکی ہلکی باریش وہ شروع ہونے لگی بیڑ لکھ ہمارا آج آج مزا تھا رائیڈ میں بات ہمارا بیڑ لکھ باریش شروع ہوگی مگر آئی تنک یہ باری جو ہے زیادہ دیر تک نہیں پڑے گی تھوڑی ہلکی سی باریش ہوگی پھر بند ہوگی کیونکہ آگے نا مجھے لگ رہا ہے کہ گروہ سائیڈ میں نا دوپ ہے اور یہاں سے باریش پڑ رہی ہے تھوڑی سی باریش کم ہو گئی پاپچن بریش پہ زیادہ باریش گر رہی تھی ابھی یہاں نادی حال پہنچ کے نا مجھے لگ رہا ہے باریش کم پڑ رہی ہے بلکل کم نہیں پڑ نہیں رہی ہے یہاں پہ باریش یہ تو پاپچن بریش پر ہی باریش تھی یہ دے گا آپ نے یہ ہے میرے اللہ کی شان ایک کلومیٹر کے بعد باریش بن ما شا اللہ کیا کہنے بھائی یہ جی لو جی ہم پہنچ گئے نادی حال اور یہ یہاں پر ہمارے کچھ سبسکرائبورس ہے عید مبارک عید مبارک سار عید مبارک بیو ٹھیک کیا آہ 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 سو ابھی باریش بند ہو گئی اور موسم بھی ٹھیک ہو گیا ہلکہ ہلکہ سی دوب جو ہے وہ ہلکہ ہلکہ سی دوب بھی نکل گئی تو ابھی چلتے ہیں اپنی منزل کی طرف ما شا اللہ آگے آپ کو پاڑی دیکھ رہے ہو اس پر پوری پاڑی پہ نہ دوب ہے اور دیکھو کیا جج رہا ہے زبردست ما شا اللہ گاڑیوں کا آج بہت رش ہے اور یہاں پر ایک نیا پمپ لگا ہے یہ ما شا اللہ یہ تو ترکی ہے بھائی اس راستے پہ نا پمپ نہیں تھا اب اس راستے پہ ایک نیا پمپ ہوا ہے جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے تو گروہ رہا ہم پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ یہ بریج جو یہاں پہ ہے نا یہ بہت پروڑی کرتا ہے یہاں پر کبھی کبھی پانچ منٹ تک رکھنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں سے نا ون ہے ایک ہی گاڑی جاتی ہے اس پیزٹ پہ ابھی پتہ نہیں بریج کا کام کب ہوگا یہ بریج کب نیا بنے گا تو بریج کو ہم نے کارس کر گیا آہاں کیا دوپ نکلی ما شا اللہ زبردست تو تھوڑی دیر میں ہم والا رنٹیج پارک میں پہنچنے والے ہیں تو وہاں پہ ایک دو منٹ رکھتے ہیں اور وہاں کا آپ کو ویو دکھاتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں وہاں سے اور پھر ہم جس راستے پہ جانے والے وہ دیکھنے لائک ہیں تو آپ ویڈیو میں بنے رہے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھنا تب ہی ویڈیو میں آپ کو مزا آئے گا ورنہ تو اگر آپ اس ویڈیو کو آدھے تک دیکھو گے تو پھر اس ویڈیو کو دیکھنے کا کوئی مطلب بھی نہیں بنتا اور نہیں اس ویڈیو میں آپ کو پھر مزا آئے گا کیونکہ ابھی جس راستے پہ ہم جانے والے وہاں کا ویڈیو دیکھنے لائک ہے اور مزا تو اسی پہ آئے گا تو ابھی میں تھوڑا سازر بھائی کو بولتا ہوں اگر ہم نیچے والے راستے سے جائیں گے تو کیسا رہے گا اگر نیچے والا راستہ جو ہی نا وہ تھوڑا ٹف ہے کیونکہ وہ خراب راستہ ہے تو گرورا ہم پہنچ چکے ہیں گرورا کے جو دکان ہیں سب بندے آج کوئی کوئی دکان کھڑا ہے اور راستے پہ بیڑ بھی کافی ہے ہی 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 ہ ہ ہ ہ آزر بھائی میں سوچ رہا تھا کہ ہم نیچے والے راستے سے جائیں گے یہاں سے کیا بڑھ رہا ہوں مگر وہ بہت طرف راستہ ہے نیچے سے نیچے سے چلو بھائی مشورہ ہو گیا ہم جائیں گے نیچے والے راستے سے تو یہ ہے گرورہ اور یہ نیچے والا لنک روڈ ہے تو یہ آگے کہاں پر نکلے گا وہ آپ کو دیکھنا ہوگا ویڈیو کون تک دیکھو گے تو تب ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ راستہ آگے کہاں نکلے گا اور اس راستے پہ view جو ہے نا بھائی وہ آلٹی میٹ ہے وہ آلٹی میٹ ویو ہے اور ابھی تو میکنمائز روڈ ہے یہ آگے تک اور آگے پتہ نہیں آگے کیسا روڈ ہوگا میرے خیال سے یہ روڈ جو ہے نا یہ والر کے کنارے کنارے جاتا ہے تو نیچے والے سائٹ پہ یہاں سے نیچے والے سائٹ سے والر ہے اور اوپر جو راستہ جاتا ہے مین روڈ بانی پورا توسری نگر تو وہ مین ہائی وی ہے بانی پورا توسری نگر وہاں پہ والر ونٹیش پارک جو ہے وہ بہی سے آتی ہے تو یہاں سے آپ view چک کیجئے زبردست واو کیا view ہے بھائی اور یہاں سے جو ہے وہ ہے آف روڈ اور ہم یہاں سے آئی تھنک نہیں جا پائیں گے کیونکہ بارش کی وجہ سے نا میں یہی بور رہا تھا بھائی بارش کی وجہ سے نا یہ پورا کیجئے سے خراب ہو چکا ہے ورنہ پچھلی بار نا فہم بھائی اسی راستے سے گیا وہ بھلا گا آپ نے دیکھا اس کا وہ اسی راستے سے گیا پھر آگے نکلا وہاں ہائی وی پہ تو ہم شاید نہیں جا پائیں گے آگے بہت بہت جدہ کیجئے کیوں پچھلے پانچ چھ دن سے بہت بارش ہو گئی اس کی وجہ سے ورنہ یہ خوشک راستہ تھا ہم ابھی یہاں سے واپس جاتے ہیں اوپر والے راستے سے جائیں گے پھر نیچے آئیں گے view point تک پھر وہاں سے واپس جائیں گے تو چلے یہاں سے you turn لیتے ہیں جلا مشاہ کیونکہ یہاں پہ سفائی جو ہے وہ ہو چکی ہے والا اور کی تو یہاں سے view جو ہے وہ دیکھنے لائک ہوگا تو یہ دیکھئے بھائی یہاں پہ جو موشی ہے انہوں نے باندھ کے رکھے تو یہاں سے آپ view چک کیجئے ما شاہ اللہ کیا view ہے بھائی یہاں سے صفائی ہو چکی ہے نا اسی لئے اتنا صاف ہے اور view چک کیجئے view بہت زبردست اور یہاں سے جب راستہ بنے گا پھر مز آئے گا ہے نا پھر یہاں سے جو بھی گزرے گا اس کو نا انشاءاللہ ہماری لائف میں ہی ہوگا بھائی اس کا ہمیں انتظار ہے اور یہ موشی دیکھو کیا مست بیٹھے ویو انجائے کر رہے اور گھنگاز پوزی کر رہے اور بھائریش کی وجہ سے نا یہاں پہ پورا کیچڑی کیچڑ ہو گیا تھوڑا سا یہاں پہ چڑھتا ہوں ذرا مجھے جگہ چھوڑ ہو گئے ادھر بھائی ماشاءاللہ ڈیو چک کرو بھائی ڈیو چک کرو بھائی ڈیو چک کرو ہاں بھائی ہاں اور ڈرون ہونا چاہے یہاں پہ کیا ڈرون شارٹ ملتا یار اور آگے بچے دیکھو کھیل رہے ہمیں وہی سے جانا تھا بٹ وہاں پہ کیچڑی کیچڑے تو یہ ویو اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور یہاں سے اوہ زیارت دیکھتی ہے جونیار صاحب کی زیارت یہاں سے پوری وہی خوش ہمارے نہیں موکو دیکھتی ہے وہاں سے پھائی ڈیو چک کرو بھائی ہے ہاں اور پھر ہلکی 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 سے ہوا تھی ہوا کافی تیز تھی تیزتے ہو لہریں چو کمی خوش تیز تھی ہوا تھی اس بولرے کیا وہی بلکل اسی لگ رہا تھا کہ ہ ہم سندر کے بیش اور یہاں پر بھی اسی تو ہلکی ہلکی سی لہریں چکی کافی دیکھ رہا ہے اور پیسی دیکھو بہا کتنے پورے ساپ پہاڑ دکھ رہے ہیں جنہاں سب کچھ ہے ہاں پر زبردست اگر آپ کو چاہیے گائز اگر آپ کو چاہیے سوڈیار صاحب کا ایک ولاک کو ہمیں آپ کو کومیٹ کر کے بتا سکتے ہو اس کا راستہ دیکھو اس کا راستہ وہاں پہ آف روڈنگ ہے وہاں پہ آف روڈنگ ہے جس کو وہاں کا ولاک دیکھنا ہے وہ کومیٹ میں ضرور مینشن کرنا تو اگلی بار ہم انشاءاللہ اور ہمار وہاں پر ضرور جائیں گے اور وہاں سے نہ وہاں سے تو ولڑ کا کافی زبردست بھیو دیکھے گا تو چلے ابھی یہاں سے نکل دے سو یہاں پر بیٹھ کے ہم نے تھوڑا سا ٹائم سپنٹ کیا کافی اچھا فیل ہوا کیونکہ یہاں پر بیو جو تھا وہ کافی اچھا تھا تو ابھی ہم یہاں سے نکل دے رہے ہیں آجا الڈی یہاں سے ہمیں آگے جانا تھا لیکن ابھی ہمیں یہاں سے آگے جانا تھا لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ آگے راستہ بند ہے خراب راستہ ہے وہاں سے بائک نہیں جا سکے گی تو اس لئے ابھی ہم نے بائک واپس موڑی ہے تو ابھی ہم جائے گے اوپر والے رسے سے سو ابھی ہم پہنچ گئے ہیں مین روڈ پہ ابھی ہم تھے وہاں پہ نیچے اس پہلے جگہ پہ تو ابھی یہاں سے ہمیں آگے جانا ہے یہاں پہ کافی ساری گاڑیاں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بولر پارک میں ابھی کافی جتا بیٹ ہوگی دیکھو کتنے سارے بائک ورس ہیں اور کتنے ساری گاڑیاں ہیں تو ہم پہنچ چکے ہیں بولر پارک میں اور یہاں پہ دیکھو کتنی زیادہ بیٹ ہے ہاں اندر تو ہم نہیں جائیں گے کیونکہ یہاں پہ کافی بیٹ ہے ابھی الٹے سے پوچھتے ہیں ہمیں جانا ہے وہاں نیچے اس والے راستے پہ کافی اچھا بھی وہ آئے گا وہاں سے پتہ ہے کس راستے جانا ہے ہمیں وہاں ہے ہاں ہاں یہ پتہ ہے چل آگے آگے پھر بس میں یہاں پر دو راستے آگے جو یہاں نیچے جاتے ہیں اس والی بست میں نیچے والے لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ راستہ کونسا ہے جو اس والے راستے سے ملتا ہے 实ینا اس لئے میں نے الڈی کو آگے بیجا ہے یہاں سے جانا ہے یہاں سے جانھ ہے یہ سبیالا سبھی واقعید راستا یہ مرünد سے جاننا ہے کے سر outs یہاں پر راستے لگتے ہیں آج سارے کی سارے بسیں وہ بند ہیں اس لئے یہاں پر سارے باسیں لگئے ہیں ہاں یہاں سے ایک اور راستہ جاتا ہی نیچے کی طرف تو شاید ہمیں بھی سے جانا ہے نہیں جا ایک راستہ یہ بھی ہے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے نیتیاں چلو نیر زرہ بساو یہ کافی خوبصا ڈیو پائنٹ ہے یہاں پر آپ کو بھولر کے بہت ہی خوبصا نظریں دیکھنے کو ملیں گے یہ دیکھے گا یہاں پر یہ سن پائنٹ ہے سنسٹ پائنٹ ہے تو ابھی ہمیں یہاں سے جانا ہے آگے ابھی ہمیں یہاں سے جانا ہے رائٹ تی طرف بس یہ ایک راستہ بچہ ہے جو ہمیں اس راستے تک لے کر جائے گا اس منزل تک لے کر جائے گا جہاں پر ہمیں جانا ہے لیکن یہ راستہ کچھا ہے اصل میں وہ جو راستہ ہی جہاں پر ہمیں جانا ہے وہ ایک نیا راستہ بنا ہے اور اس پر ابھی کم جل رہا ہے وہ کافی بڑا پوجیٹ ہے اس راستے پر ہم نے کافی بار ٹرائی کیا کہ ہم اس راستے پر آئے یہ راستہ کیسا ہے اور آگے کے ویو کیسے ہمیں دیکھنے کو ملیں گے وہ ہم کافی ٹائم جو ہے نا کافی ٹائم سے ٹرائی کر رہے تھے لیکن ٹائم نہیں مل رہا تھا لیکن فیرل ہمیں الحمدلہ ٹائم ملا ہے تو آج آپ کو یہ راستے جو ہے اچھے سے دکھائیں گے اور ساتھ ہی میں آپ کو ہم آگے دکھائیں گے وہ جو نیا راستہ یہی راستہ ہے یہاں پر یہ لوگ فشنگ کر رہے ہیں زبردست تو اب بینہ میں بائک کو دیان سے چلا رہا ہوں کیونکہ یہاں پر راستہ یہ لائک ہیچیڑ ہے اس راستے پر تو بائک سلپ کر سکتے ہیں تو اس لئے یہاں پر سنبل کے بائک چلانے پڑ رہے ہیں اور ہمیں کوئی جلد نہیں ہے ہم آرام سے چلائیں کہ ہمیں کوئی بھی جلد نہیں ہے یہ دیکھیں گا یہاں پر یہ ولر کا view کتنا خوبصورت آ رہا ہے تو ایک چھوڑی سی نالی ہے یہاں پر بسم اللہ سو گائز یہ دیکھو ہے یہ جو راستہ ہے ابھی اس پر کام چل رہا ہے یہ راستہ جو ہے یہ جو ولر کا پوچیکٹ ہے اس پر یہ راستہ بلکل سیٹ سیٹ سے راستہ بنے گا آگے صبح تک اور یہ ابھی تو یہ چھوڑا راستہ ہے لیکن یہ کافی بڑا بن جائے گا ٹوبے راستہ یہ بن جائے گا اور یہ اس بلر کے کناری کناری چلے گا جیسے آپ نے سرنگر میں دیکھا ہوگا ڈل لے کے سائیڈ میں جو راستہ جیسا ابھی ہیں بلکل ویسا ہی راستہ یہ بھی بننے والا ہے ابھی اس سے کافی ٹائم لگ جائے گا ایسا تو میں نے سنائے باقی کافی امیزنگ دیکھے گا جب اس پر سارا کام چاہے وہ کمپلی ہو جائے گا تو ابھی ہمیں یہاں پر جو ہے چھوڑی چھوڑی سی وارٹر کاسنگ کرنے پڑ رہے ہیں بلکل یہ راستہ مجھے یاد دلا رہا ہے جب ہم گئے تھے زین لاک پہ اس ٹائم بلکل بارش پڑی تھی رات کو بارش پڑی تھی اور جب ہم صبح گئے تھے تو وہاں پر بلکل اسی طرح کیچڑی کیچڑ تھا تو کافی مشکل ہوئی تھے ہمیں اس ٹائم بھی بای چلانے میں اور آگے آپ دیکھ سکتے ہو وہ چاہے وہ بلر پارک ہے بلر رانٹیش پارک وہاں پر کافی زدل بیڑھ ہے یہاں سے آپ تو شاید نہیں دیکھ پاو کر لیکن میں دیکھ رہا ہوں اگریزی میں کمیٹری کرو اگریزی میں انگلیز چھوڑا میں چھوڑا چھوڑا میں چھوڑا چھوڑا میں چھوڑا میں چھوڑا خوش چکعمر ہے دیکھ چھوڑا میں چھوڑا چھوڑا میں چھوڑا میں چھوڑا سو کائز ہم یہاں پر bijڑ کے تھوڑا سا اس ویو کا ان جو لے رہے ہیں کافی خوبصورتی ہے اور میری پیچھ آپ دے سکتے ہو وہ اوپر جو ہے میند روڈ رونٹیو پراتو سرینگر اور وہ میرے پیچھ آپ دے سکتے ہو وہاں پر سنسیٹ کا پائنٹ ہے وہاں سے کافی خوبصورتی ہے جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے وہاں سے تو ابھی یہاں پر بیٹھ کے تھوڑا سا ہم انجوائی کر رہے ہیں اس ویو کا کافی اچھا ویو ہے اور آج کا موسم کافی مطلب کنفیوزنگ تھا کیونکہ بارج بھی پڑ رہی تھی بیچ بیچ میں دو بھی نکل رہی تھی اور بیچ بیچ میں کلاوڈی موسم بھی تھا تو آج ہمیں سارے موسم دیکھنے کو ملے آج ایک دن میں تو ابھی ہمیں یہاں سے جانا ہے اس والے رسے سے آگے کی طرف کافی لمبا ہو چکا ہے اس کو ہم ابھی شاٹ کرتے ہیں یہ کافی لمبا ہو چاہے گا تو اس لئے ابھی ہم اس ویڈیو کو یہاں پر ایڈ کریں گے ہم انشاءاللہ آپ سے ملے گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ تو تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھنا تو ملتے آپ سے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے آپ سے انشاءاللہ